حرون صاحب زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں تو بنا کر تو آپ نے آٹھ فروری کو دکھا دیا اب یہ گرانے سے کیا مراد ہے ان کی گرانے سے مراد یہ ہے کہ جو دائرے پی ڈی ایم کی جو پچھلی ایک تحریک چلی تھی اس کے ذریعے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ کانسٹیوشنل طریقے سے اپنے گھر میں گئی تھی اور اس پوری کیمپین کو لیڈ کے زیادہ ہی صاحب نے بلاو اور بٹو صاحب نے تو جہاں تک یہ بات کہنے والی ہے وہ تو ٹھیک ہے کیونکہ پارٹی کی پوزیشن بھی ایسی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کورمنٹ کو بجائے اس کے کہ ریول کا کورمنٹ لیا جائے ایک اچھے دوست کا کورمنٹ لینا چاہیے ایک اچھے دوست کی تنقید دینی چاہیے مسلم لیڈ کو اور کیونکہ دیکھیں نا عوامی جو سینٹیمنٹس ہیں بہت تو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اب نہیں رہے نا بجٹ کے بعد عوام کے سینٹیمنٹس تو جو سیلیڈ کلاس ہے خاص طور پر یا جو عام عوام ہیں یا جو بلو پاورٹی لیویل عوام ہیں جو ورکنگ کلاس ہے جس کو میڈل کلاس کہتے ہیں ان کے سینٹیمنٹس تو پارٹیوں کے ساتھ اس لیے نہیں رہے کہ ان کے تو اپنے ڈیڈی لیونگ بہت پرابلم میں آگئی ہے تو ڈیڈی کی گروسری بائنگ شاپنگ وہ پرابلم میں آگئے تو سیاست ان کی نظر میں تو کچھ ہے نہیں تو ایسے میں اگر صدر پاکستان اپنے آئینی عوضے کو کی زمداریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے ریلیو دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے حکومت کی پولیسیز کے اندر وہ کنوکشن نظر نہیں آ رہی اور عوام عوامی سینٹیمنٹس بھی تو کسی نہ کسی نے اس کا بھی تو اظہار کرنا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں اس اس کرٹیسزم کو بڑا کنسٹرکٹیو وے میں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو لینا چاہیے ان کو یہ بھی سوچنے چاہیے کہ جب بجٹ بن رہا تھا ارباب یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں ہی ہم تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بجٹ بن رہا تھا تو اس کی پریپریشن میں کیونکہ آپ نے نظرنواز کیا سب کو آپ نے اپنے ایک میجر کولیشن پارٹنر کو بھی نظرنواز کیا اور آپ نے اپنے ایک فیصلہ کر کے جب بنا کے آپ نے کوپی تھما دی یاد میں تو ذمہ داری تو آپ نے خود ساری کی ساری ملبے کی ذمہ داری تو آپ نہیں لی نا تو ولبے کا ذکر اور ملبے کا ذکر کرتے ہوئے تو آپ جانے پر اپنے آپ کو شکریہ ہے کہ اصلی موقع پر کنسنسوس دیویلپ ہوتا جو آپ سب کو مشاہدہ ہے تو آپ آپ اپوڈیشن سے ملتے ہیں بیٹی ایسار ہو یا ایسار ہے یا دیگر جماعت ہیں یا ایک نام درند ہیں ان کے ساتھ آپ ملتے ہیں ملک کا بجٹ بن رہا تھا نیا کسی پارٹی کا بجٹ تو نہیں بن رہا تھا تو تمام چیزیں اس کانٹیکس میں کہ آپ اپریزنڈ زاداری صاحب کے بیان کو دیکھیں گے i would suggest humbly suggest مسلم league کی قیادت trimester to take it in a very positive way and try to یہ positive way میں کس طرح سے ممکن ہوگا لینا چونکہ جو الفاظ ہیں وہ اس میں reaction بڑا extreme level کا ہے چونکہ آپ حکومت گرانے کی بات تو اسی وقت کر سکتے ہیں جب بلکل پانی سر سے اوپر جا چکا ہو جب بہت زیادہ تا خوضات ہو میں سمجھتا ہوں چھیک ہے زداری صاحب نے ایک بات کی ان کے level کی جواب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب بھی طرف سے آئے گا اور وہی ان کا level اور ان کو جواب دینے کا ان سے بات چیت کرنے کا خورم بھائی ٹھیک ہے غیرہ party کے نمائندے ان کے sentiments کو انہیں ظاہر کیا but i think what he has said as president of Pakistan and as the senior leader of Pakistan People's Party اور بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں اس کو اس level پہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو take up کرنے چاہے تو رضی صاحب یہ ابھی جو پچھلا دور تھا آپ لوگا پی ڈی ایم کا چودہ پندرہ سولہ ماہ آپ لوگوں نے ساتھ کام کیا اس وقت بلاول صاحب کتنی تعریف کیا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کی انہیں اسطلح سے پکارا کرتے تھے کہ شہباز سپیڈ اور وہی سپیڈ وہ چاہتے تھے کہ سندھ میں بھی آ جائے تو کہاں اتنی تعریفیں پچھلے دور میں ہو رہی تھی اور کہاں بھی وہی شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر ہیں اور انہی کی پرفارمنس پر آپ لوگ کو اعتراضات ہو رہے ہیں کبھی بھی پرائیم مصانی اور آپ کا کام ہو پیبک دیلیوری تو اس میں پیب نہیں ہوتی ہے اس میں جب آپ کی اچھی جارہے ہوں گے تو آپ کی تاعریف کی جائے گی جب آپ کی سستی ہو رہی ہو گی تو آپ سستی کی طرف اشارہ کیا جائے گا جب آپ سے غلطیاں ہو رہے ہوں گے تو آپ غلطیاں رشاندے کی جائے گی تو it's always in context اگر وہ context اس وقت شہباز پھیٹ کا تھا اس کا معلوم ہے ان سولہ ماہ میں بہتر تھے اب یہ جو پانچ ماہ یہ بہتر نہیں ہے اس وقت ترقی ہو رہی تھی اب تنظر میں قرف جائے سولہ ماہ سے پہلے ملکی صورت اللہ پہنچ بہت اچھی نہیں ہے جو پی ٹی گورنمنٹ تھی اس کو انہریٹ کیا پی ایم ایل کی پی ٹی ایل کی گورنمنٹ نے پھر وہ انہریٹرز کے بعد آگیا پی ٹی کرنے جو عذاب ڈھانا تھا وہ عذاب ڈھائیا اس کے بعد یہ گورنمنٹ آئی ہے تو things are very different ہر ایرہ کی ہر 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 پارٹر کی situation ہو سکتا ہے نیکس پارٹر میں پی ایم ایل اینجی وارڈ پرفارم کر دے میری تو بڑی امید ہے کہ پی ایم ایل اینج کے دوست جو ہمارے بجٹ کو ریوائز کر لیں اور بجٹ کو ریوائز کر کے ان سیکٹرز کو جنہوں نے انہوں نے جن کو انہوں نے اس ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا ریٹیل سیکٹر ریل سٹیٹ سیکٹر اور اگری کلچر آپ دیکھیں اگری کلچر کے اوپڑ تو ابھی آپ نے خود بھی بتایا اب آئی ایم ایل بھی ان سے کہہ رہا ہے کہ جو جو 45% ٹیکس اب سیلیڈ کلاس پر لگاتے ہیں اس کو آپ میچ کریں نا اگری کلچر کے ساتھ اور اگری کلچر ٹیکس انہوں نے problem یہ ہے یہ provincial subject ہے اگری کلچر انکم ٹیکس ہے بیسیلی اگری کلچر ٹیکس کو ہم غلط کہتے ہیں اس ٹیکس اگری کلچر انکم تو انکم کے بھی سلیب وہی ہونے چاہیے جو سیلیڈ کلاس کے لیے ہوتے ہیں دیگر آہ انکم ٹیکس سلیب ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب دیکھیں نا اب آئی میں بھی آپ کو ذری لے کے جا رہے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں وہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں ٹیک ہے آپ اپنا مائک لے کر اگر پبلک میں نکل جائیں گے تو وہ تو شاید اس سے سخت ساتھ کر رہے ہیں لوگ کوئی اتجاج کر رہے ہیں کوئی عدالت جانے کی بات کر رہے ہیں ہر سیکٹر ہر طبقہ میرے گل سے مجھ سمیت آپ سمیت ہر بندہ اس وقت پریشان ہے مشکلات کا جگہ رہے ہیں کوئی بھی سیاست نہیں کرنا جاتا ہے اس کے اوپر سب سے ڈیواجی اب کسی سے پوچھیں سیاست وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیلی روز کی روز کی گروسری پروکر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے